تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائم جس طرح قبرستان کا مدہ کافی سالوں سے ممرہ میں چل رہا تھا جس کے بعد ایم ایم والی میں ایک قبرستان دیا گیا لیکن اس قبرستان کو لے کر شہر میں کافی ہنگامہ ہوا جس کے بعد مہاراشت مانوٹری کمیشن کے چیئرمین حضی عرفات نے اس قبرستان کا دورہ کیا اور اس قبرستان میں انہوں نے ایک برکش بھی لگایا جس سے یہ صاف ہو گیا کہ یہ قبرستان سے کہیں نہ کہیں حضی عرفات جو ہے سہمت ہے اور وہ قبرستان جو ہے ممرہ شہر کو ملا لیکن بارش کے مہینے میں قبرستان میں پانی بھرنے سے جس طرح سے اس قبرستان کا فوٹو سوشل میڈیا میں وائرل ہوا اور مانوٹری کمیشن آیوک کو جو ہے ممرہ شہر سے جو ہے تمام لوگوں نے شکایت کی جس کے بعد حضی عرفات نے جو ہے اس قبرستان کا آز دورہ کیا دورہ کرنے کے بعد بھی حضی عرفات نے اس قبرستان پر صاف کہا کہ جو ہے بارش کا مہینہ ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں پانی بھرے گا تھوڑا بہت لیکن جس طرح سے پانی بھرنے کی بات کہیں جا رہی تھی اس طرح کا یہاں ایسا کچھ ہے نہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر اسے صدھار کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید علی عرفات نے دورہ کیا اور ان کے طرف جس طرح سے شکایتیں جا رہی تھیں کہ قبرستان میں جو ہے پانی بھر آ گیا ہے ایسا محول چل رہا تھا کہ کچھ فوٹو جو ہے سوچل میڈیا پر ڈالے جا رہے تھے کہ بوڈی اوپر آ گئی ہیں یا کفن جو ہے کنی دیکھائی دیا رہا ہے کچھ لوگ ایسا سہر میں کہہ رہے تھے افوا چل رہی تھے اسے آپ افوا کہیں کچھ بھی کہیں بہرہا جس طرح سے ان کو شکایت ملے اس کے بعد انہوں نے آز دورہ کیا لیکن انہوں نے کہا ایسا یہاں کچھ نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ قبرستان کے ایشو پہ تمام سب راجمیت ہوئی راجمیت ہونا بھی چاہیے میں راجمیت کے خلاف نہیں ہوں یہ قبرستان جائز ہے نا جائز ہے یہ ہے اب ایک مرتبہ کارپوریشن نے قبرستان دے دیا اوفیشل ہو چکا ہے قبرستان دوسرے سب سے بڑی بات تو اس کے اندر یہ چیز تھی کہ ایک مرتبہ جب قبر دفن ہو گئی تو اس پہ راجمیت بند ہو جانا چاہیے چونکہ مرہومین جتنے بھی یہاں لگ بگ ڈھائی سو تین سو لوگ وہاں پہ دفن ہے آرام فرما رہے ہیں تو اب اس کو جو ہے پانی بھر گیا ہے کفن دکھ رہا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میں بھی دیکھتا ہوں ہر چیز کو دیکھتا ہوں دیکھیں سیاست کرنا ایک الگ بات ہے سیاست کریں مدے کے اوپر کرنا چاہیے وپکش کو بلکل بات رکھنی چاہیے اپنی لیکن جائز ہونا چاہیے اب ایک چیز جب قبرستان ہو گئی ہے اس میں دفن ہو چکی ہے تو یہ لڑائی ختم ہو جانا چاہیے اور اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہیے راستوال قبرستان میں پانی بھرنے گا کوئی بھی نیا قبرستان جب بنے گا یا پرانا قبرستان رہے گا نئی قبر بنے گی بارش آئے گی مٹی دبے گی قبر دھسے گی اس پہ تھوڑی دیر تک پانی رہے گا اس کے پانی کہاں جانا ہے زمین کے اندر جانا ہے تو اس طریقے کی اب راجنیت کو بند کر دینا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ پری دنیا کو شوشل میڈیا پہ دکھا کے اس طریقے سے ہے تو یہ غلط بات ہے امروت نگر کا بھی قبرستان دیکھیں جب پانی چلتا ہے پہاڑ کے راستے سے تو کیا حالات ہوتے ہیں اچھی اچھی قبر کو کھاڑ کے پانی لے کے چلا جاتا ہے تو میرے خیال سے اب اس پہ سیاست بند ہو جانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں سیاست بند ہو جانا چاہیے تو پھر یہ کون لوگ ہیں آخر جو قبرستان پر سیاست کر رہے ہیں اور شکایت کے بعد حاجی عرفات آتے ہیں اس قبرستان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر وہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اتنا تو ہوتا ہے دیکھیں بھئے ایسا ہے کہ حاجی عرفات مائنورٹی کمیشن کا میں بھی ایک ممبر تھا جب ہماری گورنمنٹ تھی تو میں بھی ایک ممبر تھا ان کو جب شکایت جائے گی تو وہ نیچرلی بات ہے اس چیز کا دورہ کریں گے اس چیز کے دورے کے بعد حاجی عرفات بھی ایک مسلمان ہے مائنورٹی کمیشن کا چیئرمن مسلمان رکھا جاتا ہے اور وائس چیئرمن کرشن رکھا جاتا ہے تاکہ ہر طرف کے کام ہو تو جب حاجی عرفات اس کے پہلے جب آئے تو انہوں نے پیڑ وغیرہ لگا کے گئے میں نہیں تھا تو انہوں نے بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر شکایت ہوئی کہ پانی بھر جاتا ہے اور لاشے بھے رہی ہے اس طریقے کی جو باتیں جھوٹی ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کے بعد پھر حاجی عرفات آج شاید آئے اور آج آنے کے بعد انہوں نے پھر دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اوکے ہے تو ایک ایک مائنورٹی کمیشن کا جب عدیقش یہ چیز کو بول دیتا ہے تو وہ ایک ذمہ دار پاسنلٹی ہو گئی تو انہوں نے جو بات کہی وہ صحیح کہی کیونکہ مجھے بھی ایزہ نہیں لگتا ہے کہ اب قبرستان کے اندر جب قبرستان میں جب تفتین نہیں ہوئی تھی تب تک کی لڑائی میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے لڑائی ہونا چاہیے لیکن ایک مرتوہ دفن ہو گیا اور مرومین وہاں دفن ہو گئے تو اب اس پہ ہم کو کوئی بات کرنے کا عدیقار نہیں رہ گیا ہے وہ اللہ اور اس کے بیچ کی بات ہو گئی کسی کو بدنام کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے مدہ دوسرا جھنڈا جائے اگر ٹھیک ہے میں بولتا ہوں کہ اوٹس اپ کے ویرود میں رہنا چاہیے کیوں نہیں رہنا چاہیے میں پارٹی پہ رہے تو میں بھی اوٹس اپ سے لڑتا ہوں ہر ایشیو پہ لڑتا ہوں لیکن اس کی ایک لیمیٹیشن ہونا چاہیے ایک لیمیٹیشن ہونا چاہیے یہ سچ اور جھوٹ بھی ہونا چاہیے تو اب یہ بہت زیادہ ہو گیا مدہ دوسرا یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے ہمارا شہر بدنام ہوتا ہے ہمارے شہر میں آنے والے لوگ جو ہے جو ہمارے شہر میں بسنا چاہتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں کہ یہاں قبرستان نہیں ہے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے یہاں پہ پانی نہیں ہے اس طریقے کا جو ماحول بنایا جاتا ہے یہ گلت ہم بھی بچپنے سے اس شہر سے رہے ہیں ہم کو محبت اس شہر کے اگر کچھ کمیاں ہیں تو اس کو دور کی جا سکتی ہیں اس کے لیے شکایت کر سکتے ہیں ہم اس کو لڑ سکتے ہیں اور راستہ وال برستہ چار کا تو لوگ آئی کھلا ہے کمپلینٹ کرو جنہوں نے بھرستہ چار کیا ان کو بھی جیل میں بھیگ دو لیکن جس طرح سے حضی عرافات نے قبرستان کا دورہ کیا تو کہیں نہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے ان سی پی خود جو ہے بھیجتی ہے حضی عرافات کو کہ آپ جائے جائے لیں قبرستان کا کہیں نہ کہیں سہر والوں کو بتانے کی کوشش کی جاریے بھیج کر کہ وہ کہہ رہے ہیں قبرستان صحیح ہے تو سہر والوں کو لگیں ہاں بالکل صحیح ہے دیکھیں میں ایسا نہیں مانتا دیکھیں اگر غلط چیز رہے گی سب سے پہلے میں ہی بولوں گا وہ کسی کے ویروت میں مطلب اس کا مطلب ایک قوم کی ذمہ داری کے ناتے میں خود بول دوں گا لیکن میں نے کہا اس کے پہلے بھی کہا میں ابھی تک اس قبرستان میں نہیں گیا ہوں ابھی تک نہیں گیا ہوں آج تک نہیں گیا ہوں لیکن اب سیاست ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک مرتبہ دفن جب ہو گیا نا باقی کچھ لوگ اگر ہم کو ملے گا ایک اور قبرستان لیگل مل جائے گا اس کو جو اللیگل ہے لیگل مل جائے گا اللیگل لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اللیگل ہے دلدل ہے اور بارش میں یہاں کافی تالاب جیسے استھیتی ہو جاتی ہے تو فیلحال ابھی تک جو بارش ہوئی اس میں تو ایسا کچھ دیکھا نہیں لیکن جو ایسا ہے کہ جس دن تالاب ہوگا اور جس دن دلدل ہوگا سب سے پہلے میں خود جا کے اس چیز کی لئے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں میرے تعلق سے بلتا ہوں نہ مجھے کوئی بیش سکتا ہے نہ مجھے کوئی خرید سکتا ہے نہ میں کسی کا چمچہ بن سکتا ہوں فیر رہے گا میں لڑائی لڑ دوں گا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایسے کوئی حالات وہاں نہیں ہوئے اس سے برے حالات امروت نگر کبرستان کے ہیں جو ہمارا سب سے پرانا کبرستان ہے اور وہاں ایدگاہ تھی تو میرا مطلب میرا کسی پہ کمنٹس نہیں میں کسی ویرودی پہ بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے ان کا کام ہے وہ کرنا چاہیے ان کی ڈیوٹی ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اب فیلال جو ہے کبرستان ہو چکا ہے اس میں ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ دفن ہو چکے ہیں تمام عورتیں ہماری دفن ہے اور ہم کو اس حالے سواب کیلئے کچھ کرنا چاہیے اور اگر اس میں کچھ خرابی ہے تو اس کو ایک انسانیت کے ناتے اس کو چل کے ٹھیک کرنا چاہیے اور مل جل کے ٹھیک کرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کچھ تالاب جیسی ستھیتی ہوئی تو آپ خود کھڑے ہوں گے تو آپ کا وہاں پر کس طرح کا ایکشن ہوگا اب کس طرح سے اس کی لڑائی لڑیں گے کوٹ میں جائیں گے آپ کیا کریں گے آل لیڈی قبرستان میں لوگ دفن ہو چکے تو اب یہ کسی کی حمت ہے کہ قبرستان سے مردہ اکھڑے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کس طرح کی لڑائی لڑیں گے میرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہے اگر کہیں دلدل ہے یا کہیں ایسی چیزیں ہیں جو لاشوں کی بے حرمتی ہوگی تو سب سے پہلے میں وہاں پوچھوں گا میں خوب نہیں چاہوں گا ایک بات اور آپ نے کہیں کہ ابھی تک میں اس قبرستان پر نہیں گیا تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس قبرستان پر نہیں گئے کیونکہ انسی پی پارٹی کا کوئی نیتائسہ نہیں ہوگا جو وہاں پر نہیں گیا صرف ایک اکھلے آپ ہو کہ آپ وہاں نہیں گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایسا ہے کہ کچھ کانونوں سے میں نہیں گیا کچھ دوسری چیزوں کی وجہ سے بھی نہیں گیا میں اور ایک وقت آئے گا تو جاؤں گا بھی ایسا نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ دفن بھومی تفریم شروع ہو گئی لڑائی ختم ہو گئی لڑائی تھی ہماری بھی لڑائی تھی لیکن ایک مطلب تفریم شروع ہو گئی تو لڑائی ختم کیونکہ میں اس قبرستان کے ویروض میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں ہماری تین سو لوگوں کی قبریں ہیں اب اس پہ ہم جا کے کیا کریں گے اور اگر ایسی کوئی چیز نکلتی دلدل یا کوئی ایسی چیز نکلتی تو میں خود پرشیشن سے بات کروں گا میں خود جا کے اس جگہ پہ کڑے رہوں گا کیونکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ اتنی بڑی توہین ہوگی کہ وہ نہیں جائے گا آپ کہیں اگر وہاں دلدل ہے وہاں پر جو میت دفن ہوئی ہے ایسا ہوگا اگر تو میں خود وہاں پر جا کر کھڑا ہوں گا لیکن اس کے پہلے جب قبرستان بن رہا تھا تو اس سمئے جو وہاں پر گندہ پانی قبرستان میں جا رہا تھا تو جو عزیز باتا ہے انہوں نے اس کے لئے آواز اٹھائی تھی تو آپ وہاں پر پھر کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ دیکھیں ایسا ہے کہ اس دور میں میں تھا نہیں عزیز باتا کا جو معاملہ ہوا تھا کیا تھا کسی میڈیا سے شاید آپ سے بات کیا تھا کسی سے کسی سے بات میں نے کیا تھا تو عزیز نے بتایا کہ اس کا اگر اس نے رسی سی کا جو بیچ کا دیوائیڈر کیا کچھ ہوتا ہے اس نے کانٹیکٹر نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا اس کے وجہ سے پانی رسک کے قبرستان کے اس پہ گیا تھا اس کے بعد پھر قبرستان کی وال بن گئی اور وہ جو کانٹیکٹر جو جس نے لاپروہی کیا تھا اس کو ڈاٹ پھٹکار ملی اور اس کے بعد وہ چیز کیلئے رو گئے اس کے بعد عزیز بیٹا نے کوئی objection نہیں لیا آپ کی اس بات سے سہمت ہے کہ جس طرح سے قبرستان کا مددہ چل رہا تھا پھر قبرستان مل گیا تو کہیں نہ کہیں اب سہر میں جو ہے قبرستان کو لے کر شانتی ہونی چاہیے دیکھیں میں وہاں پہ تین سو لوگوں تین سو لوگ لگ بک تقفیم ہو چکے ہیں مطلب ان کو دفن کیا جات چکا ہے تو اب میری اللہ کے واسطے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اب اس چیز کو جو ہے کہیں نہ کہیں ٹال دینا چاہیے اور سیاست کو دوسرے مددے پہ کرنا چاہیے کیونکہ بڑا برا لگتا ہے مطلب میں دل سے بولنا ہوں کہ مطلب ہمارے جو مرد تقفیم اندر کیا مطلب اب اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس پہ انٹروی دیا جائے اس پہ صفائی دیا جائے اگر کوئی چیز کا غلط ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ چل کے ٹھیک کیا جائے اور سب کو ملا کے ٹھیک کیا جائے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ اس کی کریڈٹ سعید علی اشرف کو لینا ہے یا ہمارے جیتندر آوارڈ کو لینا ہے یا شانو پتھان کو لینا یا کسی کو کوئی بھی سب ساتھ میں آؤ میرے پاس آؤ میں سب کو لے کے چلتا ہو اور جو چیز کی کمیاں اس کو درست کر دی جائیں کیونکہ اب جو ہے وہاں کچھ دوسرا نہیں کر سکتے ہم لوگ بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کی سعید علی بھائی صاحب نے کہا کہ قبرستان کو لے کر راج نیتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس قبرستان میں دو سو سی تین سو تک کی جو ہے اب قبر بن چکی ہے اس کو لے کر سہر میں جو باتیں کی جائے رہی ہیں وہ بند ہونی چاہیے بہرحال ان کا کہنا ہے کہ اگر قبرستان میں کسی بھی طرح کی کوئی سمسیا ہوتی ہے تو سبھی کو مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے نہ کہ قبرستان کو لے کر راج نیتی کی جائے کیونکہ قبرستان پر راج نیتی کرنا بلکل ہی گلت ہے کامرمن رحمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہ ٹیم مومرہ